نظرین اگرامی موت برحق ہے اور ہر اس جاندار کو کہ جو اس دنیا پر آیا اسے ایک نہ ایک روز واپس جانا ہے پھر اس کا تعلق دین اسلام سے ہو وہ ہندویزم کا ماننے والا ہو یا احسائیت پر یقین رکھتا ہو یا کسی بھی دین کو نہ مانتا ہو اس شخص کو بھی آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوٹا ہے آج ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے ایک انتہائی افسوسناک خبر اس وقت موصول ہوئی کہ جب اپنی سمائل اور اپنے سٹائل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دیوانہ کر دینے والے اداکار صدار شکلہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے صدار شکلہ نے حال ہی میں بھارت کے مشہور زمانہ ریالٹی شو بگ بوس تھرٹین میں حصہ لیا اور اس کے فائنل تک پہنچے نہ صرف فائنل تک پہنچے بلکہ فائنل جیت بھی لیا صدار شکلہ کی اچانک موت نے شعبز انڈسٹری کو سوگوار کر دیا ہے اور بھارت میں سارا بانوں کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد اب سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ صدار شکلہ اچانک دنیا کو چھوٹے ان کی اچانک موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں کیا صدار شکلہ نے بھی سوشان سنگھ کی طرح خودکشی کی ہے رات سونے سے پہلے انہوں نے آخری دوائی کون سی کھائی تھی اور اگر خودکشی کی تو اس کی وجہ کیا تھی اس کا مقصد کیا تھا اس طرح کے دیگر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں صدار شکلہ کی لائف اسٹری کے ساتھ آپ کو ان تمام تر سوالات کے جواب بھی دیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا ناظرین اگرامی صدار شکلہ کی موت کی وجہ اور موت کس طرح ہوئی اس پر تو آج بات کی جائے گی لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدار شکلہ بارہ دسمبر انیس سو اسی کو ڈلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام اشوک شکلہ تھا جو کہ ایک سیول انجینئر تھے لیکن ان کا فلمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا صدار شکلہ کی والدہ رتہ شکلہ تھی جن کے صدار بہت قریب رہے صدار شکلہ نے انٹیریئر ڈیزائن یعنی گھروں اور دفاتر کو ڈیزائن کرنے کی فیلڈ میں گریجویشن کی اور بچپن سے ہی انہیں ایتلیٹک اور سپورٹس کا بے تہاشا شوق تھا جس کے باعث وہ سکول کے دنوں میں ٹینس اور فوٹبال بھی کھیلتے رہے اسی لیے کافی سلم اور فٹ بھی تھے اپنی والدہ اور بہنوں کے کہنے پر صدار شکلہ نے سکول اور کالج کے زمانے میں ہی فیشن شوز میں حصہ لینا شروع کر دیا پہلے فیشن شو میں حصہ لیا تو ہار گئے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شو ہارنے کے بعد بھی انہیں کالج سے نکلتے ہی ایک ایڈورٹیزمنٹ یعنی اشتہار مل گیا صدار شکلہ نے اس اشتہار کے بعد موڈلنگ شروع کر دی اور دو ہزار پانچ میں انہیں نیشنل مین ہنٹ کے فرسٹ رنر اپ یعنی دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر بے تہاشا ستائش ملی اسی دوران ان کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا والد کے اچانک انتقال نے صدار شکلہ کو ہیلا کر رکھ دیا اور انہوں نے کچھ عرصہ کام بھی چھوڑ دیا وہ اپنی والدہ کے اب انتہائی قریب رہنے لگے پھر جب صدار شکلہ فیلڈ میں واپس آئے تو انہیں ایشیا کے بیسٹ موڈل ہونے کا خطاب بھی دیا گیا اس کے بعد صدار شکلہ کو کئی اشتہارات ملنے لگے اور وہ اکثر ٹی وی سکرین پر نظران لگے دوہزار آرٹھ میں صدار شکلہ نے چھوٹے پردے یعنی ڈرامے پر اپنا پہلا ڈیبیو کیا اور اس ڈرامے کا نام بابل کا آنگن چھوٹے نہ اس میں صدار شکلہ نے اپنی ڈراما کریئر کا ڈیبیو کیا اس کے بعد کئی سیریل ملنے لگے اور متواتر طور پر صدار شکلہ ان میں کام بھی کرنے لگے دوہزار تیرہ میں ان کی قسمت یکسر بدلنے لگی اور اب وہ شہرت کی بلندیوں کی طرف جا رہے تھے دوہزار تیرہ میں ہی صدار شکلہ نے جھلک دکھلا جا سیزن سکس میں حصہ لیا اور اس میں انتہائی کامیاب بھی رہے دوہزار چودہ اور پندرہ کے دوران کو ہوسٹ بھی کرتے رہے اور اب صدار شکلہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اسی سال یعنی دوہزار چودہ میں ہی انہیں ہمٹی شرما کی دھلنیا نامی فلم میں کام ملا اس فلم میں وہ آلیا بھٹ کے منگیتر کے طور پر کردار ادا کرتے رہے اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا یہاں تک کہ اسی کردار کے لیے انہیں ایک ایوارڈ بھی ملا دوہزار سترہ میں صدار شکلہ نے انڈیا گو ٹیلنڈ کے سیزن سیون کو ہوسٹ کیا اور اس پروگرام کو جیت بھی گئے صدار شکلہ کی موت کی وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے کچھ تفصیلات جو گزشتہ روز سامنے آئی وہ یہ کہ یکم سبتمبر کی رات یعنی یکم سبتمبر کی شام وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک پارک میں واک کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے اور اس کے بعد صدار شکلہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا دو سبتمبر کی صبح جب انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی تو صدار شکلہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے اس سے پہلے ایک گزشتہ رات صدار شکلہ نے کچھ عذویات کھائی تھی اس حوالے سے کوئی اہم تفصیلات اور واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ کیا صدار شکلہ نے خودسوزی یعنی خودکشی کی ہے یا ان کی طبعی موت تھی بہرحال پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کریں گے اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد بھی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا یاد رہے کہ صدار شکلہ کی عمر چالیس برس تھی اور حال ہی میں انہیں بگ باؤس تھرٹین کے ریالٹی شو جیتنے پر بہت زیادہ شناسائی اور بہت زیادہ ستائش بھی ملنے لگی تھی صدار شکلہ کو ملنے والے اگر ایوارڈز کی بات کی جائے تو اس کی ایک طویل فیرست ہے صدار شکلہ کو دوہزار بارہ میں پہلا گولڈن پیٹل ایوارڈ ملا جبکہ اس سے پہلے وہ دوہزار پانچ میں نیشنل مین ہنٹ کے فرس رننر اپ قرار دیے جا چکے تھے اور ایشیا کے بیسٹ موڈل بھی قرار دیے جا چکے تھے دوہزار تیرہ میں صدار شکلہ کو پرفارمنس آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا جبکہ دوہزار چودہ میں صدار شکلہ کو ہی موسٹ فکٹ ایکٹر آف دا انڈسٹری کا ایوارڈ دیا گیا دوہزار چودہ میں سپورٹنگ پرفارمر فار دا فیلم ہمٹی شرما کی دھولنیا کا ایوارڈ بھی صدار شکلہ کو ملا اور اس حوالے سے کچھ تفصیلات یہ بھی سامنے آئیں کہ انہیں دوہزار سترہ میں موسٹ سٹائلش ایکٹر کا بھی ایوارڈ دیا گیا صدار شکلہ کے اگر کچھ کیسز کی بات کی جائے تو دوہزار چودہ میں صدار پر نشے کی حالت نے ڈرائیونگ کرنے کا کیس بنا جس پر انہیں فائن دینا پڑا اور کچھ عرصے کے لیے ان کے ڈرائیونگ لائسنس کو کینسل بھی کر دیا گیا سیٹ پر ان کی کچھ لڑائیاں بھی ہوتی رہی لیکن صدار شکلہ نے اس حوالے سے کبھی خود بات نہیں کی تھی ایک اور کیس جو کہ بڑا مشہور زمانہ تھا دوہزار اٹھارہ میں صدار شکلہ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک بھی ہو گیا اس وقت صدار شکلہ کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن بعد ازا انہیں رہا کر دیا گیا صدار شکلہ کی اگر نیجی زندگی کی بات کی جائے اور اس حوالے سے کچھ تفصیلات یہ سامنے آئیں کہ ان کے رشمی دیسائی پرتی دھامی اور آرتی سنگھ کے ساتھ کچھ محبت کے چکر بھی رہے لیکن پھر وہ ان تمام کو چھوڑ کر جب بگ بوس تھرٹین میں گئے تو وہاں شہناز گل کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت کے قصے پوری دنیا کے سامنے تھے یہاں تک کہ شہناز گل نے مختلف پروگرام میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ صدار شکلہ کو پسند کرتی ہیں صدار شکلہ چالیس برس کی عمر میں دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کے لاکھوں فینز ہزاروں دوست اور شو بیز انڈسٹری اس وقت سوکوار ہے صدار شکلہ کو سشان سنگھ کی خودکوشی کے بعد بھارتی شو بیز انڈسٹری کی سب سے بڑی موت کہا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگا کیا جائے گا لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کر دیجئے اور تاکہ آنے والی ہماری تمام تر نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں